کہ سب نے کباب تو کھائے ہوں گے زمینی کباب بہت دفعہ بنا کے کھائے ہوں گے پرچیز کر کے کھائے ہوں گے اور جو آپ کے ترکیش کباب ہیں ان کا ذرا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے بلکل ترکی میں خلا میں کباب بنا لیا گیا ہے بسیلی فضا کے اندر خلا کے اندر ترکی والوں نے ایک کباب بنایا ہے یہ کباب خصوصی احتمام کے ساتھ خلا میں بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد جب یہ بن کے واپس آیا تو پھر اس کو کھایا بھی گیا پچھلے چند دنوں میں سوشل میڈیا پر خلائی کباب استنبول ترکی میں بنائے گئے خلائی کباب کی کافی مقبول ہو رہے ہیں کیونکہ اسے ہیلیم کے ایک بڑے غبارے سے باندھ کر سو کلومیٹر انچائی تک بھیجنے کا عملی مظاہرہ اس چیز کا کیا گیا ہے جنوبی ترکی کے شہر ادانہ میں ایک ریسٹرینٹ کے مالک یاسر ایدن اور مقامی تاجر عجریس البروک نے مشترکہ طور پر یہ مظاہرہ کیا تھا آپ اس کو دیکھیں کس طرح سے اس کو کھلا میں بھیج کے پکایا گیا ہے ویشوالز کے اندر آپ اس کو مقاعدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں پائک کباب متعارف کروایا گیا ہے جس سے بھیڑ کے قیمے سے اس کو تیار کیا گیا ہے عام سی کباب کے برقس پائپ کباب میں چوکور داتی پائپ کے گرد بھیڑ کا مسالہ دار قیمہ لپیٹا جاتا ہے تو اسے میرے خیال میں اوپر لے جا کے جو ٹیمپریچر ہے اس کے اوپر اس کو پکایا گیا ہے بارہ اپریل کو عالمی خلائی دن منانے کے لیے ایدریس البراک نے یہی پائپ کباب ایک بڑے ہیلیم کے غبارے میں باندھا جو آہستہ آہستہ اوپر اکھتا ہوا سو کلومیٹر کی انچائی تک پہنچ گیا ہے یہاں زمینی کراہ ہوائی ختم ہو جاتا ہے پائپ کباب کے شفاف ڈبے میں کیمرہ اور دوسرے آلات بھی نصب کیے گئے تاکہ اس سفر کے ایک ایک لمحے پر نظر رکھی جا سکے جو ڈبا تھا اس کا اس کے اوپر بھی کیمرہ نصب کیے گئے تاکہ جتنا بھی سفر ہو رہا ہے اس کے ہر لمحے پر ایک خبر رکھی جا سکے انتہائی بلندی پر پہنچنے کے کچھ دیر بعد یہ خبارہ پھار دیا گیا اور پائپ کباب کا پورا ڈبا پیراشیوٹ کے ذریعے قریب بھی سمندر میں ہوتر گیا جہاں ایک ٹیم پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی یہ ڈبا اس مندر سے نکالا گیا اور جب اس میں رکھا گیا کباب کھایا گیا تو بلکل تازہ تھا اور اس کو پائپ کباب کو اسپیس کھلائی کباب کا نام دے کر اس کی تشہیر کی گئی ہے واضح رہے کہ پہلی انسانی خلائی پرواز سویت کھلا نورد یوری گاگرین نے دوزار بارہ اور بارہ اپریل انیس سو اکسٹ کے روز کی تھی اور اسی دن اس کو ہر سال انسانی خلائی پرواز کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے تو یہ جی کباب کی سٹوری ہے جو کھلا میں بنایا گیا ہے اور جو آپ کا کھلا نورد ہے اس نے اس کو کبھی ذکر کیا گیا ہے کہ بارہ اپریل کو کیونکہ پہلی دفعہ یوری گاگرین جو تھے وہ کلا میں گئے تھے انیس سو اکسٹ میں تو انہی کی یاد میں اس کو بنایا گیا ہے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایک سٹنٹ کیا جاتا ہے اس چیز کی جاتی ہے جو تاکہ اگلے سال تک اس چیز کو یاد رکھا جائے جس طرح اس دفعہ یہ بھیڑ کے کباب والا سٹنٹ کیا گیا ہے بڑا ہی الگ اور منفرد طریقہ انہوں نے اس چیز کے لیے سوچا اور میں کہتا ہوں بڑا اس کے ٹیسٹ کے بارے میں ایک آپ کے اندر لیکن اس میں ایک چیز تو ہو سکتی ہے کہ کباب آپ نے رکھ دیا ہے وہ اتنا اوپر جب جا رہا ہے اس میں درست اور وہ ساری چیزیں بھی تم مکس ہو رہی ہوں گی بلکل کہ وہ اٹموسفیر سے ہو کر جا رہا ہے بلکل جی لیکن ایک بڑی ایڈیا تھا